شان مسود کو کپٹن بنو شان مسود کے اندر ہم جیتیں گے بابر کے اندر جیتے نہیں ہے بابر پر کپٹنسی پریشر ہے شان یہ کرے گا شان وہ کرے گا اوہ پاکستانیوں ویک اپٹو ریالٹی نو ٹیسٹ میں ریالٹی دیکھ لی ہے اپٹی ٹوینٹی میں بھی دیکھ لینا ناصر سینواز زائد ونی سیڈ you won't realize how good بابر آزم is until he's gone he's something else اور پاکستان کرکٹ میں بابر یا سپلر جب بابر کپٹن تھا مجھے ابھی چاکہ یاد ہے سینچری ساتھی تھی 50 ساتھی تھی ٹیسٹ کی بات کروں اور ایوریج آریننگ میں 40-45 سن تو آتے ہی تھے اور آپ شان مسود کپٹن بنی ہیں آپ سب کا فیوریٹ ہے جنڈا چلا دو سو بنائے وارم اپ میچ میں جی یہ کپٹنسی اننگ ہوتی ہے یہ اننگ ہے اسے کہتے ہیں کپٹان مین میچ آیا کمرس آیا سٹار کھایا اس لی وود آیا تیس سنس بنا کے چلتے بنیں اور پھر دوسری جنگ میں جہاں ٹیم کا ضرور تھی 450 کا ٹارگٹ سامنے لگا ہوا ہے آپ کو کپٹنسی اننگ کھیلنی ہے آپ نے اوپر سے لیڈ کرنا ہے اور آئے ہیں شان مسود دو رن بنائے ہیں اور چلتا بنائے ہیں چول سی شارٹ کھیل کے پور انٹینٹ انٹینٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اب بالکل ہی کچھ بوری شارٹیں شروع کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں انٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ پرفرمنس بھی آئے واہ کیا پاکستانیوں نے اپنا کپٹن بنا دیا ہے جس کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی اور جو ایجنڈا چلاتے تھے جو کہتے تھے شان مسود کو کپٹن بناؤ اب ٹیسٹ میں تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے ٹی ٹوئنٹی اور ریڈ آئے میں آپ کو کپٹن ہے شہین کچھ ٹائم ہے شہین کی پیس آر ریڈی ایک سو تیس پہ آ چکی ہے نوڈوٹ شہین ہی سپر سٹار شان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے شہین سے شہین کچھ کر سکتا ہے لیکن شان ٹیسٹ میں اور بڑے اچھے آپشن سے شان کو کپٹن کس نے بنایا کیوں بنایا کچھ سمجھ نہیں آتی اور اب ریالٹی سب کے سامنے آ رہی ہے اور جو کہتے تھے بابر سے کپٹن سی میں پرفرمن نہیں ہوتا اب بابر جب کپٹان تھا تو چالیس پچاس ایوریج ہر ایننگ میں اس کی آتی تھی سینچریز بھی آتی تھی اب شان مسود کپٹن بنے ہیں تو پرشان آپ نے نہیں ہونا وہاں آپ میچز میں سینچریز بھی آئیں گے ڈبل سینچریز بھی آئیں گے اور میبی تریپل سینچری بھی آ جائے بٹ مین میچ میں ففٹی تھا بھی